باپ نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا اور وجہ یہ ہے کہ افلاس غربت بھوک پیسے نہیں ہیں کیا حالات اس قدر خراب ہیں کہ کوئی باپ اپنے جگر کوشے کو زمین کے حوالے کرتے زندہ دفن کرتے دیکھیں حالات تو اس سے بھی زیادہ خراب ہیں میں نے تو یہ بات کب سے بول رہا ہوں پچھلے دو تین سالوں سے بول رہا ہوں میڈیا پہ کہ مجھے اپنے شہر کراچی میں اس وقت کوئی بھی شخص شہر پہ جو گھومتے پھرتے لوگ نظر آتے ہیں کوئی ٹریفک کوئی ٹریفک کوئی موٹر سیکل کوئی گاڑی میں کوئی کسی کے چہرے پہ سکون مسکرات نظر ہی نہیں آ رہی ہے ہر آدمی دپریشن کا شکار ہے دیکھیں ابھی میں نے پرسوں ایک ویڈیو ڈالی اس میں نے لکھا ہے کہ اے عوام مجھے بتاؤ کہ اگر میرے دھرنا دینے سے اگر میرے بھوک ہڑتال سے اگر میرے پلے کارٹ لے کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ جانے سے کسی وزیر کوئی فرق پڑ جائے گا کسی منسٹر پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں دیکھیں چھوٹی سی بات ہے آپ میڈیا والے لوگ جو ہیں جو آپ جیسے صافی ہیں یا جو کیمرہ مین ہیں جو بھی آپ کے لوگ ہیں جن کی تنخہیں پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار یا لاکھ روپے آپ مجھے بتائیں تو اگر لاکھ روپے تنخہ والے آدمی کے گھر پہ دو لاکھ روپے کا بجلی کا بلائے گا اگر اس کے گھر پہ بیس ہزار روپے گیس کا بلائے گا اگر اس کے گھر پہ دس ہزار روپے پانی کا بلائے گا تو وہ ایک لاکھ تیس ہزار دے گا اس کی تنخہ ایک لاکھ روپے ہے تو وہ کھائے گا کیسے اسی طرح سے جن کی تنخہیں چالیس پچاس اور ساٹھ ہزار روپے ہیں ان کے گھروں میں اگر ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ تین تین لاکھ کے بھی لائیں گے تو وہ زندہ کیسے رہیں گے اب بات یہ کہ یہ بات کروں کس کے آگے جا کے مجھے یہی نہیں پتا تو میں نے لوگوں سے یہ بولا کہ بھائی چونکہ ہمیں اور جو منسٹرز ہوتے ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے لیونگ سٹینڈرڈ کا بہت فرق ہوتا ہے عوام جو ہے وہ جو ایٹی پرسنٹ عوام ہے ان کی زندگی بہت الگ ہے کیا سوچ کے اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو گار دیا زمین میں مجھے نہیں معلوم یہ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں وہ ذہنی مریض دپریشن کا مریض ضرور ہوگا زفر عوام صاحب ہم نے یہ دیکھا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کوئی باپ اپنے بچے کو ایدھی کے جھولے میں ڈال کے چلا جائے لیکن پھر یہ دیکھا کہ بھوک تہذیب کی آداب بھلا دیتی ہے دور جالیت تو نہیں ہے اسلام کی آمد سے قبل کا زمانہ تو نہیں ہے کہ جاہل عرب اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں یہ جیتا جاکتا انسان ہے اس کو پولس نے گرفت میں لیا ہے اس کا بیان ریکارڈ کر آیا اس نے اپنی زندہ بچی کو زندہ بچی کو زمین میں گار دیا دفن کر دیا اور بتائیے رائے کہ میں حالات سے مجبور ہوں حالات اتنے خراب ہو گئے دیکھیں اس نے ایک انسان کی جان لی ہے قانون کے مطابق جو سزا ہونی چاہیے اور اگر اس نے اس کے پیچھے کوئی اور بھی قدم ہے کوئی اور لوگ بھی اس کے ساتھ شاملے حال ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے اس خطل کو چھپایا چاہے وہ اس کی بیوی ہو چاہے اس کی ماں ہو چاہے ان سب کو بھی سزا ملنی چاہیے بلکہ ان سب کو بھی فانسی پہ لٹکا دیں میں کہتا ہوں ہنڈیٹ پرسنٹ انصاف ہونا چاہیے لیکن میرے ملک کے اسی پرسنٹ لوگوں کے گھروں میں اس وقت کھانے کو نہیں ہے آپ سمجھیں اگر کوئی پاکستان کا بہت بڑا اداکار سے بے ایک بجلی کا بل لے کر کچھ ایسی باتیں بول دے جو بہت خطرناک الفاظ ہو تو لمحے فکریہ ہے لوگوں کے لیے کون سا ریلیف دے رہے ہیں بتائیں نا اوہ بھائی اب یہ وقت آگیا ہے کہ لوگ بجلی کے بلوں کے لیے اپنے گھر کا سونا چاندی تو بیچ چکے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کے جہیز کے لیے جو جمع کیا ہے وہ فرنیچر لے لو بھائی ہمارے گھر کا بل ادا کرنا ہے ہمیں کس امید پہ کہ اس مہینے آیا اسی ہزار کا بل اگلے مہینے شاید واپس دس ہزار کا آٹھ ہزار کا آ جائے گا ان کو پتہ ہی نہیں اگلے مہینے ایک لاکھ بیس ہزار کا آئے گا تمہارے لیے بولے گا کون کون بول رہا ہے عوام کے لیے آپ مجھے بتائیں چلیں آپ صافی ہیں تذریعہ نگاہ رہے ہیں انگر ہے کون عوام کے دکھ میں کون سی سیاسی پارٹی باہر آئی کس نے ایک سیکنڈ کا بھی پروٹیس کیا کہ عوام مر رہی ہے عوام پہ ظلم ہو رہا ہے ان کا کھانا پینہ چھین لیا گیا ہے ان کے بجٹ بھائی گھر میں راشن جن کے آتا تھا چھے چھے ہزار کا آج وہ راشن چالیس ہزار کا نہیں آ رہا کوئی میں بیس صدی پہلے کی بات نہیں کر رہا پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں چھے مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں چونکہ عوام ہیں نہ انہوں نے کبھی اقتدار میں آنا ہے نہ انہوں نے کبھی اسیمبلیوں میں پہنچنا ہے مخصوص لوگ ہیں مخصوص خاندان ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے کریں عوام مر رہی ہے عوام کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی میں نے تو آپ سے سوال کیا بتائیں مجھے وہ کون سی سیاسی پارٹی ہے جس نے اعلان کیا ہے یہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں لوگوں ہیں گھروں میں گیس کے بل آ رہے ہیں پانی کے بل آ رہے ہیں تینوں چیزیں نہیں آتی ہیں دیکھیں میں نے تو چند روز پہلے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سنا تھا زفر بھائی میں نے تو یہ سٹیٹمنٹ سنا تھا کہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا لیکن آج وہی وزیراعظم شہباز شریف صاحب یہ بتا کے چلے گئے ہیں کہ اگر دوبارہ ہم آئی ایم ایف کے در پہ گئے تو بہت بڑی شرمندگی ہوگی ڈوب مرنے کا بقام ہوگا لیکن مجھے اس سے یہ پتا چل گیا کہ دوبارہ پھر ہم آئی ایم ایف کی ڈیلیز کے اوپر ناک سے لکیرے رگڑ رہے ہوں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ یہ مجبوری تھی کڑوا گھوٹ کرنا پڑا ہے تو ہم تو جاتے رہیں گے کشکول پھیلاتے رہیں گے ڈالر لاتے رہیں گے اور اسے اشنافیہ کا پیٹ بھرتے رہیں گے کیونکہ دو انتاہیں ہیں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ دو نہیں یہ ایک پاکستان بن رہا ہے لیکن یہاں تو دو پاکستان ہے زفر عباس صاحب دیکھیں سیدھی سیدھی چیز ہے ہم پہلے جب چھوٹے تھے سنتے تھے پل کے اس پار کی زندگی پل کے اور اس پار کی زندگی آپ یقین جانے ہیں اب تو واضح نظر آ رہا ہے وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان کے اسی پرسنٹ میڈل کلاس اور لوگر میڈل کلاس کے گھروں میں لالٹینیں جلیں گی جب ان کے گھروں میں لکڑیوں سے کھانے بنیں گے دنیا چاند پہ اور مریخ پہ پہنچ رہی ہوگے اور ہمارے گھروں میں لکڑیوں سے کھانے بن رہے ہوں گے ہمارا تو حال تباہ ہو گیا بھائی آپ لوگوں کی حالت تو دیکھو ابھی میں میں تو دیکھیں ہم تو احتیاج کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کا لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ چیز لاکھیں رج بھی جاتے ہیں ہم نے جب لوگوں کو بولا کہ لیب مافیا چند سو روپے والے ٹیس ہزاروں لاکھوں روپے میں کر رہی ہے تو ہم نے فری لیب کی مشینیں لگا دی ہیں ابھی میں کینسر کی فیلڈ میں اترا ہوں تو مجھے معلوم چلا کہ وہ جو ریڈولوجی ہوتی ہے اس کے اوپر تو کوئی خرچہ ہی نہیں آتا تو بھائی بنزہ بنزہ لاکھ روپے کس چیز کے لے رہے ہو نہ جی سکتے ہو بجلی گھر میں نہیں بجلی کے بل اتنے بڑے آ رہے ہیں کہ تم اپنے بیوی بچوں کو فیس نہیں کر سکتے بھائی شور کو تنخواہ ملتی ہے دو مینے بعد یا پنزہ دن بعد تو جب گھر لے کر آتا ہے تو پہلے دن ہی مخروض ہو جاتا ہے ڈبل تنخواہ کا یہ بات میں حکمرانوں تک کیسے پہنچا ہوں مجھے بتائے کوئی بھائی بہت فرق ہے میں تو سیدھی سی بات کر رہا ہوں پھر یہ تیسری دفعہ مجھے اس سیاسی پارٹی کا نام بتائیں جو پاکستان کی عوام کے لئے بول رہی ہو کہ ہم تم پہ جو ظلم ہو رہا ہے یوٹیلیٹی بلز کے نام پر اس کے خلاف تمہارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یہ ہماری احتجاج کی لیٹے ہیں یا یہ ہم احتجاج کریں گے ہم احتجاج ہیں دو گھنٹے لائٹ نہیں جرائیں گے پورا پاکستان مل کے ارے کوئی تو احتجاج ریکارڈ کرا دو زفر عباسب کیا لوگ کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی نیڈر کی کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کال دیں گے تو احتجاج کی لیے نکلیں گے کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد جب تنگ ہوتی ہے پرابلم ہوتی پریشانی لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں بات سنیں میرے بھائی بات سنیں اس وقت عوام زندہ ہوگی یہ جس وقت اپنی کالیں والیں دیں گے اس وقت تک عوام زندہ ہوگی یہ چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہنے والے بغیر بجلی کے ہیٹ سٹروک میں مہینہ نکال چکے ہیں کراچی والے دو مہینے آپ جائیں مسجدوں میں دیکھیں تو کیوں ایک ایک مسجد نا زہر کی نماز میں چھے چھے نماز جنازہ مغرب کی نماز میں آٹھ ہٹ نماز جنازہ میری ابھی تین دن پہلے ایک ڈی ایس پی سے بات ہو رہی تھی وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ صرف ابھی آج کے دن میں مجھے اپنے ایریے میں چار بزرگوں کی لاشیں ملی ہیں گھروں سے یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بچے باہر تھے جن کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں شاید لا وارس ارے جو نارمل مر رہے ہیں بزرگ اپنے بچوں کے سامنے وہ تو سمجھ رہے ہیں باپ کی عمر پوری ہو گئی ان کو تھوڑی معلوم کہ یہ جو شدید گرمی ہیٹ سٹروک میں بغیر لائٹ کے میرے والدین گھر میں پڑھے ہیں اس لیے مر گئے بہت بہت شکریہ زفر عباس صاحب کیا لوگ کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی لیڈر کی کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کال دیں گے تو محتجاج کیلئے نکلیں گے کہتے ہیں تنگ آمد بجانگ آمد جب تنگی ہوتی ہے پرابلم ہوتی پریشانی لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں بات سنیں میرے بھائی بات سنیں اس وقت عوام زندہ ہوگی یہ جس وقت اپنی کالیں والیں دیں گے اس وقت تک عوام زندہ ہوگی یہ چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہنے والے بغیر بجلی کے ہیٹ سٹروک میں مہینہ نکال چکے ہیں کراچی والے دو مہینے آپ جائیں مسجدوں میں دیکھیں تو کیوں ایک ایک مسجد زہر کی نماز میں چھے چھے نماز جنازہ مغرب کی نماز میں آٹھ ہٹ نماز جنازہ میری ابھی تین دن پہلے ایک ڈی ایس پی سے بات ہو رہی تھی وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ صرف ابھی آج کے دن میں مجھے اپنے ایریے میں چار بزرگوں کی لاشیں ملی ہیں گھروں سے یہ وہ بزرگیں جن کے بچے باہر تھے جن کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں شاید لا وارس ارے جو نورمل مر رہے ہیں بزرگ اپنے بچوں کے سامنے وہ تو سمجھ رہے ہیں باپ کی عمر پوری ہو گئی ان کو تھوڑی معلوم کہ یہ جو شدید گرمی ہیٹ سٹروک میں بغیر لائٹ کے میرے والدین گھر میں پڑھے ہیں اس لئے مر گئے بہت بہت شکریہ